ہیلو پرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مہیک ڈیلی ولوگز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کو بہت مزیدار ریسپے بتانے جارہا ہوں یہ دیکھیں یہ دال تڑکی کی ریسپے یہ اگدم ریسٹورن ٹائپ ڈال بنیں گے ایسے بنائیں گے تو اگدم ہی لذیز دال بنتی ہے اور بہت اچھے سی ٹیسٹ بھی آتا ہے اس کا تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے دال کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا ککر میں اور دال کو بہت اچھے سے بوائل کرنا ہے اس میں کچھ بھی دال کھڑی نہیں رہینا چاہیے پوری ملٹ ہو جانے کو نا اور دیکھیں گیا اس پہ میں نے کڑائی رکھ دی تھی ایک پیز اور ایک میرچی ہری میرچی دو سے تین میں نے کٹ لیا تھے دیکھیں تیل کرم ہوئے بعد میں نے ادھرک یہ سوری جیرہ اور رائی اس میں دال دیئے تھے جیرہ اور رائی جیسے چٹک تھے تو اس کے بعد میں نے پیز اور میرچی اس میں اٹ کر دی تھی پیز اور میرچی جیسے ہونے لگتی ہے تو میں اس میں تھوڑی سے کاریلیوز دال دیتی ہوں اور آپ کو اگر ریسٹورنٹ ٹائپ بنانا ہے دال تو اس میں کاریلیوز ہونا ضروری ہے بھر آپ کے پاس اگر اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اٹ کیا تھا ادھرک لیسن کے پیسٹ سے یہ ایک دم اس کا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اور اچھے لگتے تھوڑی اب یہ پیسٹ کو اچھے سے پکنے دیتے ہیں ادھرک لیسن کے ساتھ اور ادھرک لیسن کے پیسٹ کو اس کے پیچ کے ساتھ اچھے سے پکنے دیں گے اس کے بعد تمارٹر کٹ لیں گے دیکھیں اسے اچھے سے چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ کڑائی میں نہ چپکے اور دیکھیں دو تمارٹر لیے تھے میں نے مہمزا اس کے اچھے سے تھوڑا موٹا ہی کاٹ لیا تھا کیونکہ آپ اگر دھابا سٹائل اگر کھاتے ہوں گے ریسٹورن سٹائل ڈال وغیر त dahل وغیر तو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ تمارٹر تھوڑے بڑھے ہی رہتے ہیں اسی لئے میں نے موٹے موٹے ہی کاٹ لیا تھے تمارٹر اور پر تمارٹر اےٹ کر دیا تھے تو دیکھیں تماتے میں اٹھ کر دیا تھے تماتے کو تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے ہمیں موٹا موٹا ہی کاٹنا ہے دیکھیں ابھی وہ اچھی سے پک چکے تھے تماتے کو تھوڑا سا میش کرنا ہے میں میش کرتے ہوئے اس میں ملانا ہے تماتے کو تاکہ اس کے کھٹائی دال میں اچھے سے آ جاتی ہے اور دال بھی اچھے سے کھٹی لگتی ہے تھوڑی ہے اگر آپ کے پاس تماتے کھٹے والے نہ ہو تو دو سے تین دال سکتے ہیں اور اس کے بعد اب میں نے ایک چمچ نمک اٹھ کیا تھا ایک چوتھائی ٹیبل سکل میں نے حلدے اٹھ کر رہی تھی اور ایک چمچ میں نے لال میرچ پاوڈر اٹھ کیا تھا میرچ میں نے دو ہی لی تھی اور اس میں تھوڑا سا دھنیا پاوڈر اٹھ کیا تھا اور یہ دال تڑکہ مسالہ آتا ہے کوئی بھی شاپ میں اویلیبل ہو جائے گا آپ کو کرانے کے تو وہ دال تڑکے کا ایک چمچ وہ ملایا تھا پاوڈر اور اچھے سے اس مسالے کو دو منعت تک مسالے میں ہونے دی لائے مسالے کو اس کے بعد ہم اسیں ڈالؤٹ کر دیں گے قبی مسالہ اچھے سے ہورہا ہے ہمارا تیل میں اب تم ہن اس میں دیکھیں دال اٹھ کر دیں گے جیسے ہم نے ککر میں ڈال باوٹ کریںتے ہیں تو یہ ڈال ہم نے ڈالا نہیں آٹکر دیا میں نے ڈال کو اچھے سے باوٹ کرتی تاکہ کوئی بھی ڈال اسے بچے نہ کھڑے کھڑے پہ زیادہ کوئی نہیں ہوئی تو دال کو اچھے سے پکا لیا تھا میں نے دیکھیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل دال بن گئی تھی اور بہت ہی اچھے سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھے سے آتا ہے اس میں کریلیوس وغیر ہے دال نہ دیکھیں جیسے اوبال آتا ہے میں نے اس میں حرادنیا بیارٹ کر دیا تھا اور دال کو اچھے سے دس منٹ تک اچھے سے اوبال آنے کے بعد بھی دس منٹ تک اسے اچھے سے پکانا ہے تو یہ تھوڑی سے گاڑی گاڑی ہو جاتی ہے اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کر رہا کیجئے چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی ہے آپ کے ایک لائک سے آپ کے ایک سبسکرائب سے تو یہی کچھ تھا آج کا ولوگ دیکھئے دال کتنے اچھے سے بن گئی تھی ہماری دیکھیں اب گیاز بند کر دی تھی میں نے دس منٹ ہوئے بار اور یہ ہماری دال بند کر ریڈیو گئی تھی تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس کے ساتھ میں نے میرے سے بھی تل لی تھی تو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے